بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ایسے سی پرکشا میں ہوئی دھاندلی معاملے میں سی بی آئی کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے الہباد ناکپور راجستان ممبئی میں پرکشا ہوئی فرضی وارے کا خلاصہ سی بی آئی نے کئی راجیوں سے پاسوے امیدواروں کے خلاف معاملہ درج کیا ہے انکم ٹیکس میں کاریرہ تیرہ ادھیکاریوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے آروپیوں میں سے زیادہ امیدوار بہار اور راجستان مولکے رہنے والے ہیں ایسے سی کی پرکشا میں فرضی طریقے سے نوکری لے کر نوکری کر رہے تھے آویدن سے لے کر پرکشا دینے کے معاملے میں فرضی وارہ کیا گیا تھا سی بی آئی ادھیکاریوں کے مطابق کئی ڈمی امیدوار نے بھی پرکشا دی ہے سی بی آئی کی ایف آئی آر میں آروپیوں کی سنکھیا میں اور اضافہ ہوگا سی بی آئی نے فیلحال دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ کی بیچ معاملے کا خلاصہ کیا ہے سی بی آئی کی بڑی کاروائی یہاں دیکھنے کو ملی ہے ایسے سی پرکشا میں ہوئی دھاندلی معاملے میں سی بی آئی کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے الہباد ناکپور راجستان ممبئی میں پرکشا میں فرضی وارہ ہوا ہے کئی راجیوں سے پاس ہوئے امیدواروں کے خلاف و معاملہ درج کیا گیا ہے انکم ٹیکس میں کاریرہ تیرہ دھکاریوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے آروپیوں سے زیادہ امیدوار بہار اور راجستان ملکے ہیں ایسے سی کی پرکشا میں فرضی طریقے سے نوکری لے کر نوکری کر رہے تھے ایسے سی پرکشا میں دھاندلی ہوئی ہے اور معاملے میں سی بی آئی کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے شنکر آنند ہمارے سمواداتا اسے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن سے جڑ گئے ہیں شنکر یہاں پر دیکھا جائے تو بڑی کاروائی یہاں پر سی بی آئی کی دیکھنے کو ملی ہے ایسے سی پرکشا میں دھاندلی معاملے میں یہ بڑی کاروائی ہے کیا کچھ جانکاری شنکر آپ کے پاس ہے کیونکہ جیسے خبریں آ رہی ہیں جن لوگوں پر کاروائی ہوئی ہے وہ زیادہ تر بہار اور راجستان ملکے ہیں نشن طور پر جس طرح سے بڑا ایک معاملہ سامنے آیا ہے یہ معاملہ سال دوہجار بارے سے دوہجار چودے کے بیچ کا ہے اور ایسے سی کے پرکشا میں جس طرح سے فرجی امیدواروں کو بیٹھا کر کے اور اس کے ساتھ میں کئی بار اس کے سنگنے سے جو ہیں وہ غلط طریقے سے پیش کر کے اسے اگزام کو دیا گیا تھا اور اسی اگزام میں کئی راجیوں میں اب اس معاملے کے تپتیش مجھوٹ گئی ہے اور خاص کر سی لی آئی بیہار چھارکھن اتر پردیس اس کے ساتھ ہی ممبئی اور راجستان میں اس معاملے کی پرطال میں جڑ گئی ہے جس میں کہ تیرہ ادھکاریوں کے بارے میں پتا چلا ہے یہ تیرہ ادھکاری اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایسے سی کے پرکشا میں اترن ہو کر پاس ہو کر وہ انکم ٹیکس میں ابھی فلال کارارت ہیں اور انکم ٹیکس میں کارارت ان ادھکاریوں کے خلاف اب معاملہ دلز کیا گیا ہے اور اگر بیہار کے بات کرے پھر اس میں تیرہ امیدواروں میں آدھے صدق بیہار کرانے والے ہیں اور جو آروپی ہیں ان کا نام ہے رنگ کی آدھب جو ڈالندہ بیہار کرانے والے ہیں آشیس کمار جو بھاگلپور بیہار کرانے والے ہیں سریتہ اس کے ساتھ ہی مدھو بانی کے رہنے والے انیل کمار اور راہل کمار جو ہے اس کے خلاف معاملہ دلز کیا گیا ہے ابھی کمار ان کے خلاف معاملہ دلز کیا گیا ہے تیک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تیرہ لوگوں کا نام جو تیرہ جو انکم ٹیکس میں کارارت ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے اور جس طرح سے ایسے سی کے اگر بات کرے تو ایسے سی کے مسئلہ ایسے ہی ہے ابھی کافی اچھلا ہوا ہے کافی چرچیس ہے مسئلہ اور اس میں جس طرح سے فرقی بارہ کر کے نوکری لی گئی اور نوکری لینے کے بعد ابھی ایک بڑے سنسان میں جہاں کارارت ہیں انکم ٹیکس سے سنسان میں کارارت ہیں تو ان کے خلاف اگر کاروائی ہوتی ہے تو نشن طور پر ایک بڑا معاملہ ہے اور اس معاملے میں جلد ہی کئی اور لوگوں کے خلاف معاملہ دلز کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی گرفتاری بھی سمجھ ہو ہے جی شنکر تمام جانکاری کیلئے آپ کا شکریہ تو آپ کو بتا دیں کہ سولہ مارچ سے بدل رہی ہیں نیا تیور نیا کلیور نیا روپ نیا رنگ دیکھتے رہیے ای چی وی بیہار جھار کھنڈ اور اسی کے ساتھ اس بولٹین میں اتنا ہی مجھ دیجئے جازت نمسکار مجھ دیجئے جزید